موسیقی اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی آپ سب خیریت سے ہوں گے جی فرینڈز میں آج آپ کے لیے ایک بہت مزیدار سی ریسپی لے کیا یہ ہو نیہاری کی جو بہت آسانی سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور اسی انجوائی کر سکتے ہیں چلیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس کے لیے چاہیے ہمیں بیف پیاز کوٹے ہوئی ادرک لیسن سبستانیا مرچی اور لیمن اور مسالہ میں یوز کروں یہاں شان کا تھوڑا سا چاہیے کوکنگ آئل اس کے چاہیے تھوڑا سا فلور کوئی سا بھی گھر کا بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اور ساتھ ہی اسی کے اندر ڈال دیں گے ہم بیف جو کاٹ کے رکھا تھا اور اسے اچھی طرح سے کر لیں گے ہم کوکنگ آئل میں میکس اور دو سے تین منٹ تک پکائیں گے اور اسی کے ساتھ ہم ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا لیسن ادرک جو کوٹ کے رکھا ہوا تھا اور اس کو بھی ہم گوش میں اچھی طرح سے میکس کریں گے دو سے تین منٹ تک پکائیں گے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دو سے تین منٹ کے بعد شان کا نہاری مسالہ اور اسے بھی گوش میں اچھی طرح سے ہم پکائیں گے تین سے چار منٹ تک اسے اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ یہ مسالہ اچھی طرح سے گوش کے اندر میکس ہو جائے جی دیکھیں ہمارا پانچ منٹ کے بعد مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پانچ کلاس پانی اور تین گھنٹے کے لیے ہم اسے لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ گوشت ہمارا اچھی طرح سے گل جائے دیکھیں تین گھنٹے کے بعد ہمارا گوشت بہت ہی اچھی طرح سے گل چکا ہے دیکھیں کتنا سوفٹ ہو چکا ہے گوشت کچھا نہ رہی اس چیز کا دھیان رکھیں اب ہم لیں گے ایک گلاس اس میں ڈالیں گے دو چمچ فلور آپ گھر کا بھی لے سکتے ہیں اسے اچھی طرح سے کریں گے میکس تاکہ کوئی لمز نہ رہے اور ایڈ کر دیں گے ہم نے جو نہاری کی گریوی بنائی تھی اس کے اندر اور اسے کریں گے میکس اور دو سے تین میرے تک پکائیں گے اسی طرح ہم ایک الہدہ سے پہن لیں گے جس میں ہم کٹے پیاس ڈالیں گے اور اسے کریں گے لائٹ براؤن لائٹ براؤن کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی سرخ میچ اور اسے دو سے تین میرے تک پکائیں گے تاکہ اس کا کلر آج ہے اچھا سا کلر آج ہے کیونکہ نہاری کا کلر اسی ریڈ میچی کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہم اس کو کر رہے ہیں اب فرائی اور یہ جو پیاس جائیں گے اب نہاری کی جو گریوی ہیں نہاری میں اور دیکھئے گا اب ہم اس میں ڈال دیں گے اس میں پیاس اور اسے اچھی طرح سے کریں گے میکس دو سے تین میرے تک اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اسی کے ساتھ مسالہ جب ریڈی ہوا اسے کے ساتھ آگئی ہے اور دو سے تین منٹ تک پکائیں گے اس کے ساتھ ہم کر دیں گے فلیم آف اور ڈال دیں گے اس میں سبز دھنیا اور اطرق جی ہماری نہاری مزے دار سے نہاری تیار ہو چکی ہے سرف کرنے کے لیے جی فرینڈز اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو لازمی اسے گھر میں ٹرائی کیجئے گے اس بکرائی پر لازمی یہ ٹرائی کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگر میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ